اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے صحت ان درستی قائم دائم رہے اور ہیلڈی رہے ہیں سیف رہے ہیں اور اچھیاندار سے اڈریسز دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ اس طرح کے اڈریس آپ کس طرح سے بنا سکتی ہیں فروگ نما لیڈیز اکثر بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں آج کل فروگ شرٹ اس طرح کی کہ جو زیادہ فلیر والی بھی ہو اور خوبصورت بھی لگے کیونکہ لانگ فروگ لانگ شرٹ شارٹ فروگ شارٹ شرٹ تقریبا مکس ڈیزائننگ آج کل سب ہی بنا رہے ہیں سلیو لیس فروگ کی ڈیزائننگ بھی بنانا پسند کرتے ہیں لیکن جب ہم نے ان میں فل سلیوز لگانے ہو تو ان کے ساتھ ہم فل سلیوز بھی لگا سکتے ہیں چاہے وہ شیفون کے ہوں نیٹ فیبریک کے ہوں یا سیم سٹف کے ہی ہوں اور اس کے علاوہ انگرکھا سٹائل دو تین سال سے مسلسل ڈیزائنر ڈریس میں نمائیہ نظر آ رہا ہے چاہے وہ لیس کی مدد سے انگرکھا اپنے بنانا ہو چاہے اسی سٹف میں جو بورڈر ہوتا ہے اس کو ہی شو کرنا ہو اور خوبصورت انداز سے کوئی ڈوری ڈیزل وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں لیسز کی مدد سے آپ شاندار سا ڈریس شیفون کی مدد سے اور بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں کیونکہ شیفون آج کل بہت انہیں سلیوز کے لیے خاص طور پر سلیوز زیادہ تر لوگ بیل باٹم شیفون کے بنا رہے ہیں چاہے سوٹ لون کا ہو یا کارٹن کا ڈیزائنر ڈریس بنانے کے لیے لیسز کی مدد سے بیل باٹم والا ہو یا سیمپل ٹراؤزر والا جے کارٹ کے دپٹے والا ہو یا کوئی بھی دپٹا آج کل دپٹے کی ڈیزائنی بھی بہت ہی شاندار طریقے سے بنای جاری ہے ٹیشو فیبریک یا نیٹ فیبریک کو ٹرم کر کر آپ شرٹ میں خوبصورت انداز سے ڈیزائنر شرٹ بنا سکتے ہیں پنٹ ایکس کی مدد سے اس طرح کے ڈریس بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اگر پنٹ ایکس کی ڈیزائننگ آپ نے دیکھنی ہے تو ضرور فولو کیجئے گا میرے چینل کو تاکہ آپ کو پنٹ ایکس کے ڈیزائننگ بھی نظر آئیں اور کس طرح سے پنٹ ایکس کو ہم کر سکتے ہیں تیار اپنا ڈریس کو کہ پنٹ ایکس والا ڈریس شاندار نظر آئے اس کے علاوہ لیسیز کی مدد سے پرنٹ سوٹ کو پرنٹ ٹپٹے کو یا اپنے سلیپس کو لیس سے تیار کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو بہت پیارے پیارے آئیڈیاز ملیں گے گرمیوں میں تقریباً سب ہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ڈریسو اس کی ڈیزائننگ زیادہ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ گرمیوں اور سردیوں کے کپڑوں میں یہی ڈیفرنٹ نظر آتا ہے ڈیفرنٹ کے گرمیوں میں اور سردیوں میں ڈیزائننگ کس طرح سے بنائی جائے سردیوں میں چھپ جاتی ہے گرمیوں میں نمائی ہونی چاہیے